جہاں ازواجِ متحرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہنہ وہ پورا سفر تے کر کے پہنچی سجدہِ کائنات کی تحارت اس مقام سے شروع ہوتی ہے ازواجِ متحرات کی تحارت مقرون بالتقوی والشریعت ہو گئی ہے اور فاطمہ آپ کی اور آپ کے خانوادے کی تحارت مقرون بالبدعیت ہے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعا تم منی فاطمہ میری جسم اور میری جان کا ٹکڑا ہے آقا علیہ السلام کی جو تحارت و معصومیت ملی چونکہ آپ حضور علیہ السلام کی جان کا ٹکڑا ہیں اور حسنین ان کی جان کا ٹکڑا ہیں منیت کا رشتہ ہے بجعیت کا سو آپ کو جو تحارت دی ہے وہ تحارتِ مصطفیٰ کا حصہ دیا ہے آپ کی یہ تحارت مقرون بالقرابہ ہے تو جو قرابت کی وجہ سے تحارت ملے اور وہ مشروط نہ ہو دیگر نسخہِ احکام کے ساتھ تو یہ ارادہِ تقوینی ہے اب یہ جو اموالِ فیہ تھے جو بغیر جنگ کے آئے تھے ان میں سے مالِ فدق تھا تو صحابہِ کرام کو اہلِ بیتِ اتھار کو سب کو اس کی سٹیٹ پولیسی وہ کلیر نہیں تھا یہ معلوم نہیں تھا کسی کو کہ یہ تصرف جو آقا علیہ السلام اموالِ فیہ پہ کرتے تھے یہ مالِ کانہ حیثیت سے تھا واقفانہ تھا یہاں کے معنی تھے نہ ان کے سوال میں خطا تھی اور نہ سیدنا صدیق اکبر کے جواب میں خطا ملائکہ نے سوال کیا اللہ رب العزت نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم خطا پڑھے نوح علیہ السلام کا سوال خطا نہیں یہ سوال صرف سیدہِ کائنات سلام اللہ علیہ کے ذین مبارک میں نہیں پیدا ہوا یہ سوال سیدنا علی شیرِ خدا نے بھی پوچھا ہے اور یہی سوال سیدنا عباس بیر عبد المطلب نے بھی پوچھا ہے اور یہی سوال ازواجِ متحرات نے بھی پوچھا سیدہِ کائنات کا سوال قرآنی آقام پر مبنی تھا جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ان قرآنی آقام کی تشریح و تعبیر حدیث پر مبنی تھا سیدہِ کائنات نے بھی اجتہاد فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر نے بھی اجتہاد فرمایا یہ بھی آقا علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے یہ بات کہ بعد میں سیٹل کریں یہ احسان ہے سیدہِ کائنات کا پوری اہلِ بیت پر اور سارے صحابہِ کرام پر کہ اس کی پولیسی بنوائی آپ نے